اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہربل فارمولا کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بریڈنگ سیزن میں لف بیڈ کے سوف فروڈ میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں کچھ ضروری چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہوں گی اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کا ایڈیا ہو سکے کہ ہم نے کونسی چیز ڈالنی ہے اور کتنی مقدار میں ڈالنی ہے اس سے ہربل فارمولا کے بہت سارے بشمار فائدے ہیں بریڈنگ سیزن میں تو اس کا استعمال لازمی ہے لیکن آپ اس جو ہے ہربل فارمولا اس کو آپ پورا سال بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے میں چاند فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے برڈز کا ڈاجیسٹیف سسٹم بہت سٹرونگ ہوتا ہے ان کی جو لوز ڈروپنگ کے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں خوراک نہ حضم ہونے کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس سے اگر آپ یہ ہربل فارمولا استعمال کروائیں گے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ نے ایک سب دیکھا ہوگا کہ بریڈنگ سیزن میں جو ریڈے چکس ہے نا وہ اکسپائر ہو جاتے ہیں اور اگر آپ یہ ہربل فارمولا استعمال کریں گے تو ریڈے چکس کی جو موٹریلٹی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی اور ان کی گروتھ بھی اچھی ہوگی کیونکہ آپ نے بعض وقت دیکھا ہوگا کہ جو ریڈے چکس ہوتے ہیں نا ان کی جو کروپ ہوتی ہے وہ جام ہو جاتی ہے یا جو پیرنٹ ان کو فیڈ کرواتے ہیں وہ حضم نہیں ہوتی اور وہ ان کا جو پوٹا ہے وہ کھول جاتا ہے اور بعض وقت ان کا جو پیٹا ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دائیجیسٹیو سسٹم جو کمزور ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتی ہیں اس وجہ سے چکس بھی اکسپائر ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ جو ہربل فارمولا استعمال کریں گے تو جو ان کی فیڈ ہے وہ کافی اچھے طریقے سے حضم ہوگی اور ان کی جو مورٹیلٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی اور ان کی گروس بھی بہت اچھی ہوگی کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہاں تو برڈ کو جو ان کا جو پوٹا ہے وہ جھام ہو جاتا ہے یہاں ان کو لوز ڈروپنگ لگ جاتی ہیں لوز ڈروپنگ کی وجہ سے بھی ان کے جو جسم سے وہ بہت سارے قیمتی وائٹیمنز اور منورلز جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اٹھ دینڈ جو چکس ہے وہ اکسپائر ہو جاتا ہے تو اگر یہ آپ یہ جتنی بھی میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کو کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی تو آپ ان کو گھر پہ لاکے ان کو صاف کر کے اچھی طرح خوشک کر کے اور ان کو آپ ایک قدر دن کی دوپ لگوا کے تاکہ ان کے اندر جتنی بھی کوئی تھوڑی بہت نمی ہے وہ دور ہو جائے تو اس کو گرائنڈ کر لیں اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں اچھا یہ آپ سارا سال بھی اس کو ایک ساتھ کٹھائی بنا لیں سارے سال کا تو کوئی خراب نہیں ہوتا بہت لمبے ارسے تک یہ چل جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوئے کہ جو ہرڈل فارولہ ہیں ہرپز ہیں وہ بزار سے تیار شدہ بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں ڈال کے گرینڈ کیا ہوتا ہے کیا ڈالا ہوتا ہے کیا نہیں ڈالا ہوتا تو انہوں نے چیزوں کو صاف کیا ہوتا ہے یا نہیں کیا ہوتا تو وہ اس وجہ سے اس سے بہتر ہے کہ آپ چیزیں خود گر لیں آئیں اور اس اچھی چیزیں اکتیار کر لیں تو یہ چیزیں جو بھی بتاؤں گا قریبی پنسار سٹور سے بلکل آسانی سے مل جائیں گی کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے تو ٹائم کس آیا کی بغیر وڈیو کو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں جی سب سے پہلی چیز ہے جی السی السی آپ نے لے لے نہیں ہے سو گرام السی کے بہت سے فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو فیمیل کو ایک بائنڈنگ ہو جاتی ہے ایک بائنڈنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کی وینٹ میں جو ہے وہ انڈا فاس جاتا ہے السی اگر آپ نے ہربل فارمولا میں ڈالی ہوگی تو اس سے کوئی ایک بائنڈنگ نہیں ہوگی اسے اگر اس پہ کوئی ان کی وینٹ پہ چربی کٹھی ہوئی ہے وہ چربی بھی ختم ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ جو چکس کے فائدرز آئیں گے پار آئیں گے وہ بڑے شائنی قسم کے آئیں گے تو السی آپ نے سو گرام پہ لے لینی ہے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں ساری سکرین پہ دکھا بھی رہا ہوں تو دوسرے نمبر پہ جی گارلک پاودر لیسن کا پاودر لیسن کا پاودر آپ نے کسی بھی کمپنی کا تیار بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو خود بھی تیار کر سکتے ہیں تو میں تو فیلال یہ ڈبہ استعمال کروں گا آپ کو سکرین پہ جو دکھا رہا ہوں تو ایک ڈبہ اپنے لیسن پاودر لے لینا ہے تیسرے نمبر پہ جی جنجر پاودر ادرک کا پاودر یہ بھی آپ نے لیسن پاودر کی طرح ڈبہ لے لینا ہے کسی بھی کمپنی کا تو ایک ڈبہ اپنے جنجر پاودر ادرک پاودر کا لے لینا ہے چوتھے نمبر پہ جی پنسار سٹور سے آپ نے لے لینا ہے خوشک دنیا خوشک دنیا آپ نے لے لینا ہے اور اس کو لاکے اچھی طرح صاف کر کے اس میں سے جو کوئی تھوڑا بہت گند کچھ رہ نکلے گا اسے صاف کر کے اچھی طرح آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تیار بھی آپ کو بزار سے تنیا پاودر مل جائے گا لیکن آپ نے وہ نہیں لینا آپ نے خوشک دنیا ثابت لینا ہے اس کو گھر پہ لاکے خود گرائنڈ کر کے اس کا پاودر تیار کرنا ہے یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے اس کے بعد آپ نے سبز الائچی جسے چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لینی ہے یہ بھی پچیس گرام لینی ہے اچھا یہ میں آپ کو جتنی بھی چیزیں بتا رہا ہوں یہ آپ نے ثابت لینی ہے کسی بھی چیز کا اپنے پاودر بزار سے تیار شدہ نہیں لینا ثابت چیزیں لینی ہے گھر لہا کے آپ نے خود ان کو گرینڈ کر کے اس کا پاورڈر بنانا ہے تو سبز الائچی آپ نے لینی ہے جی پچیس گرام اس کے بعد آجیں جی چھٹے نمبر پہ سونف سونف لینی ہے آپ نے سون گرام سونف کے بڑے فائدے ہیں سونف ڈائیجیسٹیف سسٹم کو سٹرونگ کرنے میں بہت ہی اچھا کرداردہ کرتی ہے آپ نے اکثر دکھا ہوا کہ ہم جو ہے وہ بلیڈنگ سیزن میں پانی میں گرائیپ وارٹر استعمال کرتے ہیں گرائیپ وارٹر جو ہوتا ہے وہ سونف کا ہی بنتا ہے اسی وجہ سے اس کا جو بچوں کا ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ ہردل فارمولا سونف استعمال کریں گے تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کو گرائیپ وارٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کی ضرورت جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی تو سونف آپ نے لینی ہے جی سو گرام اس کے بعد آجاتا ہے جی زیرہ زیرہ بھی آپ نے سو گرام لینا ہے اس کے بعد آٹھوے نمبر پہ زیرہ بھی آپ نے زیرہ بھی ڈائیجیسٹیف سسٹم میں بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے تو اس کے بعد جی آپ نے حلدی لینی ہے حلدی آپ کو پتہ یہ ہے کہ نیچرل انٹی بائٹک کے طور پہ کام کرتی ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بوکسز میں جو ہے وہ نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو چکس کو کوکسی کے مسائل ہو جاتے ہیں کوکسی کیا ہوتی ہے جی کوکسی ہوتی ہے کہ جو چکس ہیں ان کی ڈروپنگ کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس مقصد کے لیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حلدی ایک کامیاب تریم جو ہے وہ نعمت ہے حلدی آپ نے لینی ہے جی پچاس گرام حلدی جو ہے وہ چکس کی جو آنتوں کے اندر زخم ہو جاتے ہیں کوکسی کی وجہ سے ان کو ریکور کرنے میں بہت اچھی چیز ہے اور اس لیے اس کو استعمال کریں گے ہربل فارمولا میں تو حلدی آپ نے پچاس گرام لے لینی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی مرنگا مرنگا آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں مرنگا کے اوپر بقاعدہ سے آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں اس کے فائدے کے اوپر اس کے اندر جو جو ملٹی وائٹیمنز یا جو جو اس کے اندر چیزیں ان کے شامل ہیں مرنگا کے اندر تو مرنگا آپ کو بزار سے بھی اس کا پاورڈر تیار شدہ مل جاتا ہے لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ اس کے بھی آپ کسی نرسری بھی غیرہ سے یہاں کے در کے پاس کوئی درخت لگا ہوا ہے تو اس کے پتے لاؤ کے پتوں کو چھاؤں میں اچھی طرح واش کر کے چھاؤں میں خوشک کر کے اس کا پاورڈر خود تیار کریں یہ میں آپ کو ساسا سکرین پر دکھا بھی رہا ہوں آپ یہ دیکھیں اب میں جو سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ میں نے تیار شدہ بزار سے لیا ہے اس کے کلر پر گور کریں اس کا کلر کیسا ہے اور اب یہ جو میں آپ کو دوسرے نمبر پر دکھا رہا ہوں یہ میں نے خود پتے لاکے تو اس کو ان کو چھاؤں میں خوشک کر کے اور خود تیار کیا دونوں کے کلر میں دیکھیں کتنا فرق ہے اور اسی طرح یہی چیز ہے نا کہ جو بزار سے ہمیں چیز ملتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو مرنگا کا انہوں نے پورڈر دیا ہے اس میں انہوں نے مرنگا کے پتے ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ دونوں کے کلر میں دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے تو یہی چیز ہے کہ ان کی افادیت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوگا تو کوشش کیا کریں کہ مرنگا پتے لاکے ان کا پورڈر جو ہے وہ خود تیار کر لیں تو یہ ہم شامل کریں گے جی سو گرام اچھا مرنگا آپ چاہے تو ہربل فارمولا میں استعمال کر لیں چاہے تو آپ جو سوفٹ فوڈ دیتے ہیں اس میں ڈریکٹ جو ہے وہ ڈال کے تو وہ دے سکتے دے سکتے ہیں تو یہ مرنگا ڈالیں گے سو گرام اس کے بعد جی میتھی میتھی کا آپ یہ سکرین پر آپ کو ایک پیکٹ دکھا رہا ہوں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ سبزی والی دکان سے میتھی لاکے اسے خوش کر کے اس کا پورڈر بھی تیار کر سکتے ہیں وہ پچیس گرام ایڈ کریں گے میتھی کے بھی کچھ فائدہ بتا دوں یہ فرٹیلٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے خاص طور پر میل کے لیے تو اگر یہ آپ میتھی ڈالیں گے تو انفرٹیلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو یہ ہم پچیس گرام شامل کریں گے اسی طرح پیاز کا پورڈر شامل کریں گے ہم پچیس گرام پیاز کا پورڈر بھی ہم ریڈی میڈ لیں گے کیونکہ یہ ہم خود تو تیار کر نہیں سکتے اس لیے لیسن اور درک پورڈر کی طرح پیاز کا پورڈر بھی آپ کوئی ڈبا لینے تو وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد جی اجوائن اجوائن ہم شامل کریں گے جی پچاس گرام اجوائن بھی ڈائجیسٹیو سسٹم کو سٹرونگ کرنے میں بہت اہم کا ڈاردہ کرتی ہے کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو پھکی ہم خود بھی کھاتے ہیں اس میں زیادہ تر اجوائن ہی ڈلتی ہے تو اسی سے خود آپ اندازہ لگانے کہ یہ حازمے کے لیے کتنی اچھی چیز ہے تو اجوائن آپ کو پچاس گرام شامل کریں گے ہربل فارمولا میں اس کے بعد آ جاتا ہے جی ڈرائی بیزل یعنی کہ تولسی کے پتے تولسی کے پتے آپ کو بھی سے بھی نرسری سے سسانی سے مل جائیں گے چاہے تو آپ وہاں سے لے آئیں چاہے تو آپ کو اس کا پودا خود گھر پہ اگھا لیں تو اس کے پتے بھی آپ نے پچیس گرام شامل کرنے ہیں پتوں کو اچھی طرح واش کر کے چھاؤں میں جو بھی یہ پتے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خوشک کرنے خود گھر لا کے وہ جو بھی پتے آپ نے خوشک کرنے ہیں وہ چھاؤں میں کرنے ہیں آپ نے دوپ میں پتے نہیں سکھانے دوکے اچھی طرح چھاؤں میں کہیں ڈال دیں تو وہ تین چار دن میں اچھی طرح خوشک ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کا پاودر تیار کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک شیل انڈوں کے چھلکے جو ہم سوپ فوڈ میں انڈے جو ہیں ڈالتے ہیں ان کے چھلکے آپ بلکل ویسٹ نہ کیا کریں ان کو کٹھا کر کے ان کو گرائنڈ کر کے ان کا پاودر تیار کرنے ہیں تو انڈوں کے چھلکے جو ہیں ان کا پاودر جو ہے ہے وہ ہم نے پچیس گرام ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جی گریٹ شامل کریں گے گریٹ کسی بھی کمپنی کی آپ استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو ویٹا فارم کی کر لیں لائف لائن کی کر لیں کوئی بھی جو سانی سے آپ کو پاس دستیاب ہو وہ آپ شامل کر لیں پینتیس گرام گریٹ شامل کریں گے اس کے بعد جی پنک سالٹ ہے پنک سالٹ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی پنک سالٹ جو پتھر والا نمک ہوتا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ کیجز میں ڈریکٹ رکھ دیتے ہیں برڈ تو ویسے بھی کھا لیتے ہیں لیکن اس کا جو چند نقصانات ہیں کہ برڈ اس پر اوپر بیٹھے مغیرہ کر دیتے ہیں جس سے وہ گندہ ہو جاتا ہے اور برڈ پھر انہی کو کھاتے رہے اسی کو کھاتے رہتے ہیں تو جس وجہ سے برڈ کا جو اندر مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اور کیا ہوتا کہ بعض اوقات گرمیوں میں منا وہ جو ٹکڑے ہم نے رکھے ہوتے ہیں وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ نمک کو بھی جو ہے وہ ہربل فارمولا میں استعمال کر لیں شامل کر کے تو اس سے اس کی افادیت بھی وہ سیمی رہے گی تو پنک سارٹ جو ہے وہ ہم پچیس گرام شامل کریں گی یہ بھی تو یہ تھی کچھ سولہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ہربل فارمولا کے لیے ان ساری چیزوں کو آپ نے لا کے گھر میں اچھی طرح ساف سترا کر کے اور اگر پتے ہیں تو ان کو اچھی طرح خوشک کر کے تو آپ نے ان سب چیزوں کو ایک ساتھ گرینڈ کر لینا ہے اور گرینڈ کرنے کے بعد یہ میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں کچھ ایسی فارم میں آجے گا آپ کے پاس جو میں آپ کو بھی سکرین پہ دکھا رہا ہوں تو اس کو آپ نے سورٹ فوڈ میں استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کو سورٹ فوڈ میں استعمال کریں گے تو ریڈے چکس کی کافی حد تک مورٹریٹی انشاءاللہ آپ کے پاس کم ہو جائے گی نہ صرف چکس کی بلکہ جو بڑے برڈ ہوتے ہیں ان کا بھی جو ڈیجیسٹیو سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ سٹرونگ کر دے گا تو اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایسے کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ